یا رسول اللہ ہزار آگئے خدمت میں بے خطر مسلم بظاہر ان کے ارادوں کو دیکھ کر خط لکھ دیا امام کو ہیں لوگ بے قرار کوفے کا کوفہ لگتا ہے آخا کا جان سار کوفے کے کوچے کوچے میں ایک شور عام تھا ہر ایک زبان پہ عالم محمد کا نام تھا عالم ایک شریر نے دیکھا تو جل گیا سب حال پھر یزید کو ظالم نے لکھ دیا سب حال پھر یزید کو ظالم نے لکھ دیا نومان بن بشیر کو لکھا ہٹائیے کوفے میں سخت دل کسی حاکم کو لائیے نومان کو یزید نے پھر تو ہٹا دیا کوفے کا ابن زیاد کو حاکم بنا دیا آتے ہی ابن زیاد نے ایسا ستم کیا گویا کی ظلم جور کسی کا جمع دیا گویا کی ظلم جور کسی کا جمع دیا گویا کی ظلم جور کسی کا جمع دیا پھانی کے گھر مقیم تھے مسلم جوس بھڑی ابن زیاد کو یہ کسی سے خبر لگی بلوا کے پھر تو ہانی کو ابن زیاد نے سر کاٹ کر کے ڈال دیا بدنے ہاد نے ہانی کے قتل کی ہوئی مسلم کو جب خبر ہانی کے انتقام کو نکلے وہ بے خطر ہانی کے انتقام کو نکلے وہ بے خطر مسلم چلے تو ساتھ میں کوفی تمام تھے کچھ دور جا کے دیکھا تو تنہا امام تھے مسلم پکارتے رہے لوگوں کدھر گئے خوف یزید کھا کے رہے ہف سے پھر گئے عالم تھا ایک ہوں کا اٹھایا قدم جدھر کوئی بھی ہم سفر نہیں جائے بھلا کدھر کوئی بھی ہم سفر نہیں جائے بھلا کدھر کوئی بھی ہم سفر نہیں جائے بھلا کدھر دروازہ بند دیکھا کہ ہر ات مکاں کا تھا ہر سمت خطرہ کوفے میں امنوں اماں کا تھا ایک گھر سے ایک بوڑھی نے دیکھا تو دی صدا ایسی فضا میں کون یہ نکلا ہے اے خدا لگتا ہے ایسا جیسے مسافر کوئی ہو تم کیا نام ہے بتاؤ کدھر جا رہے ہو تم کیا نام ہے بتاؤ کدھر جا رہے ہو تم کیا نام ہے بتاؤ کدھر جا رہے ہو تم فرمایا علِ مصطفیٰ طیبہ سے آئے ہیں مسلم ہمارا نام ہے غم کے ستائے ہیں وہ بولی جان و دل ہے فدائے شہے انا کیا خوب ہو جو شب میں ہو میرے یہاں قیام خدمت میں اہل بیت کی پنہا تھا ایک راز بھوڑی کو اس لیے تھا مقدر پہ اپنے نام بھوڑی کو اس لیے تھا مقدر پہ اپنے نام بیٹے کا کر رہی تھی جو شیدت سے انتظار جب آ گیا تو کہنے لگی اس سے بار بار مسلم ہے مہمان ہمارا نصیب ہے خدمت تو ان کی کر لے تو جنت قریب ہے ماں بیٹے ان کو پاکے جو مسرور ہو گئے دونوں ہی اپنے اپنے خیالوں میں کھو گئے دونوں ہی اپنے اپنے خیالوں میں کھو گئے دونوں ہی اپنے اپنے خیالوں میں کھو گئے آئی نہ شب میں نیند جوس بدنے ہاد کو ہوتے ہی صبح دی یہ خبر ابن زیاد کو صبح کو لڑکا جا کے ملا بدنے ہاد سے مسلم ہمارے گھر ہے کہا ابن زیاد سے ابن زیاد نے اسے کچھ مال و ذر دیا دستا یزیدی پوج کا اک ساتھ کر دیا مسلم نماز پڑھ کے جو ہشیار ہو گئے شمشیر لے کے ہاتھ میں تیار ہو گئے بوڑھی نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگی حضور کھانا بغیر کھائے نہ جائے ابھی حضور فرمایا بنصیب میں کھانا نہ آب ہے اب تو نظر کے سامنے نانا کا خواب ہے اب تو نظر کے سامنے نانا کا خواب ہے اشتركوا في القناة